موسیقی کون شروع کرے گا بھئی جی شلو بھئی آپ شروع کروں موسیقی تفصیلی ترکیب کرو بھئی تفصیلی ترکیب بات جار رہا مجرور لفظ مضعب لفظ اللہ مجرور لفظاً معصوف الرحمن مجرور لفظاً صفت مشبہ ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو راجع ہے لفظ اللہ کو الرحمن صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت اول الرحمن صفت مشبہ الرحمن صفت مشبہ الرحمن صفت اپنے فائل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر صفت ثانیہ ہوئی لفظ اللہ کی جی الرحمن صفت مشبہ ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فائل صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ثانیہ ہوئی لفظ اللہ کی جی رفظ اللہ محصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہوا مضاف علیہ ہوا اسم مضاف کا جی محصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضافن علیہ اسم مضاف کا اسم مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور ہوا باجار کا جی اسم مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر مطالق ہوا مطالق ہوا عشقوں کے یا عبتدیو کے جی جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوا مالانا سمجھ میں آیا اس کے لئے عامل چھئیے اور اس کا عامل کیا ہے محصوف سے یہ مطالق ہوا اب تدیو کے ساتھ سمجھ میں آیا اب تدیو آخر میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تدیو اب تدیو فیلانا زمین اس کا فائل اور باجار اور عیم اس کے مطالق ہیں فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر مرکم مفیدو کا جملہ فیلیہ خبریہ ہوا اب تدیو فیل انا زمین مرفو محلن اس کا فائل اس کے اندر فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا بھائی تو جملہ فیلیہ خبریہ ہوا لفظان اور انشائیہ ہوا معنن بھائی معنن انشاء جے الحمدو بھائی اچھا بھائی اور کون کرے گا بھائی ترکیب چلو بھائی تم کرو بھائی الحمدو مرفو لفظان مبتدہ لام جارا لفظ اللہ مجرور لفظان جار مجرور مل کر یہ مطالق ہوئے الحمدو جے جار مجرور یہ مطالق ہوئے ثابت انشائیہ جے الحمدو سمجھ میں آیا ہے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کس سے ثابت انشائیہ ثابت انشائیہ اس میں فائل کے ساتھ علا جارا نعمائی مجرور لفظان مضاف زمیر نہ موصوف ہوتی ہے کبھی نہ صفت بنتی ہے بھائی سمجھیں یہ ثابتہ یاد رکھنا معلوانا زمیر نہ کبھی موصوف بنتی ہے اور نہ کبھی صفت بنتی ہے جی ہا زمیر مجرور محلن مضاف اور یہ راجے ہے کس کو معلوانا لفظ اللہ کو راجے جی کیا کریں گے آگے بھائی کس کو بنائیں گے موصوف نعمائی ہی بھائی نعمائی کو بھائی مضاف مضافلے مل کر آپ کیا بن گئے بھائی نعمائی نکرا ہے اس کی اضافت زمیر کی طرف ہو گئی اور زمیر معرفہ ہے تو جب نکرا کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے غلام نکرا ہے جب زید کی طرف اضافت ہو گئے غلام زیدین تو یہ بھی کیا بن گیا اب معرفہ بن گیا تو آگے اس کی صفت الشاملہ وہ بھی معرفہ آئے گی یہاں جی الشاملہ کی مجھوز لفظم صفت الشاملہ کی جی کیا ترکیب کریں گے اس کی مجھوز لفظم جی الشاملہ جی کیا ترکیب کریں گے جی اس پر الفلام میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا بھئی الفلام کی کتنے قسمیں بتلائیں تھیں ابتدان دو قسمیں ایک اسمی ہے اور ایک حرفی ہے الفلام اسمی کس کو کہتے ہیں اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو اب اس میں تھوڑا سا اضافہ اور کر لیں اگر اس میں فائل اس میں مفعول بمانے حدوث کے ہوں تب یہ بمانے اسمی ہوگا اور اگر بمانے ثبوت کے ہوں تو پھر یہ الفلام حرفی ہی ہے بھئی دوبارہ سنو الفلام کی قسمیں میں نے آپ کو بتلائی تھی مولانا میں نے کہا تھا الفلام دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی اور ایک الفلام حرفی الفلام اسمی وہ ہے جو اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو بشرتے کہ وہ اس میں فائل اور اس میں مفعول قسم مانا میں ہو حدوث کے مانا میں ہو ثبوت کے مانا میں نہ ہو بھئی حدوث جس میں ہونا ہو کسی چیز کا ہو نہ پایا جائے مولانا اور ثبوت واضح ہے معنی جس میں ایک چیز کا ثبوت ہو دوسی چیز کے لئے اس میں کسی چیز کا ہو نہ ہو مولانا سمجھ میں آیا جیسے مولانا علم الصغہ میں اس کے مثال دی گئی ہے سمیع اور سامع کے ساتھ سمیع کس کو کہتے ہیں بھئی جس کے لئے سننے کا ثبوت ہے بلف فیل چاہے وہ سن رہا ہے سن نہیں رہا ایک شخص ہے وہ سننے والا ہے اب کوئی شخص کلام نہیں کر رہا اس بلف فیل کوئی کلام نہیں سن رہا لیکن پھر بھی سن اس کے لئے ثابت ہے یعنی اس میں کیا ہے سننے کی صلاحیت موجود ہے جب بھی کوئی کلام کرے گا اس کو سن لے گا لیکن اس کو سامع نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کوئی کلام نہ ہو اور اس کو بلف چیز پر دلالت کر رہے سبوت پر اور سامع کس چیز پر دلالت کر رہے حدوث پر جس میں سننا کیا ہے بلف فیل پایا جائے ہونا ہے کسی چیز کا بلف فیل پایا جانا جی تو میں نے بتلایا الافلام دو قسم پر ہے ایک اسمی ہے اور ایک حرفی الافلام جب اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر آئے تو وہ اسمی بھی ہو سکتا ہے اور حرفی بھی ہو سکتا ہے اسمی وہ ہے جو ایسے اسم فائل اور اسم مفعول پر داخل ہو جن میں کون سا معنی پایا جائے ردوس والا معنی پایا جائے اور اگر ثبوت والا معنی پایا جائے تو پھر یہ الافلام اسمی نہیں ہے بلکہ کیا الافلام حرفی ہے تو الافلام اسمی کو اسمی اس لئے کہتے ہیں یہ کیا ہے دراصل اس میں موصول ہے جو بصورت الافلام آیا ہے بھئی تو اززارب مولانا تو یہ زارب کس پہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر یا حصول پر بھئی حدوث ہے ضرب کیا ہے اس میں حدوث ہے وقوع ہے ضرب واقع کرے گا تو پھر اس کو کیا کہیں گے سمجھ میں آیا ضرب تو ضرب بالفعل کرے گا تو اس کو ضارب کہیں گے اگر بالفعل نہیں تو پھر اس کو ضارب بھی نہیں کہیں گے تو اززارب اس پر یہ کونسا ہے اس میں موصول ہے جو بصورت کس کے آیا ہے الافلام کے تو اززارب کس معنی میں ہوا اللذی يضرب اور المضروب یہ کس معنی میں ہوا اللذی يضرب اللذی يضرب اسی طرح المؤمن ہے مولانا یہ ثبوت پر جس کے لئے صفت ایمان کیا ہو ثابت ہو اس کو کیا کہتے ہیں مومن کیا کہتے ہیں مومن کہتے ہیں اور دوسرا ہے مولانا الفلام حرفی ان کے علاوہ جو الفلام ہے وہ کون سا ہے الفلام حرفی اور میں نے بتلایا تھا الفلام حرفی کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لئے لائے جاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی کی طرف اشعارہ کیا جائے گا کسی چیز کی طرف کیا کیا جائے گا اشارہ کیا جائے گا سمجھ میں آئے تو المؤمن کا کیا معنی وہ مومن اشارہ ہوا یا نہیں ہوا معنی مومن کا معنی تو کوئی بھی ایمان والا لیکن جب آپ نے الفلام دار غلام کا معنی کیا ہے کوئی بھی غلام لیکن جب آپ نے سمجھ میں آرہی ہے بات کسی متعین غلام کی طرف آپ اشارہ کر رہے تو یہ جو الفلام حرفی ہے اس کے ذریعے اشارہ ہوگا کسی چیز کی طرف اگر اشارہ یا تو جنس اور حقیقت کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف ہوگا اگر اشارہ جنس اور حقیقت کی طرف ہو تو پھر یہ کیا من المرأتی تو کیا ترجمہ کریں گے جنس رجل حقیقت رجل افضل ہے کس سے جنس عورت سے افراد نہیں مراد ورنہ تو بعض عورتیں کیا ہیں مردوں سے افضل ہیں نیک ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو کبھی اس الفلام کے ذریعے بھی اشارہ ہو رہا ہے لیکن الرجل میں جو ہے لیکن کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جنس اور حقیقت کی طرف نہ کہ افراد کی طرف تو اس الفلام حرفی کی اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف یا افراد کی طرف اگر حقیقت کی طرف ہو تو کیا کہلائے گا الفلام جنس اور اگر افراد کی طرف ہو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد کی طرف اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو پھر یہ کیا کہلائے گا الفلام استغراقی کیا کہلائے گا جیسے قرآن میں کیا آتا ہے ان الانسان لفی تو یہ الانسان پر جو الفلام داخل ہے یہ کون سا ہے استغراقی سمجھ میں آیا استغراقی ہے اور اس کے ذریعے اشارہ ہے تمام افراد کی طرف یعنی تمام افراد انسان کس میں ہیں خسارے میں ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک آمد تو الفلام ابتدان کتنے قسم پر ہوا یا اسمی ہوگا یا حرفی حرفی پھر اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے تو یا تو اشارہ ہوگا جنس کی طرف یا اشارہ ہوگا افراد کی طرف اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو کیا کہلائے گا اور اگر افراد کی طرف ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں یا تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد کی طرف اشارہ ہوگا اگر تمام کی طرف اشارہ ہوگا اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں وہ بعض افراد متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر متعین ہیں تو یہ علف لا مہد خارجی ہے اور اگر متعین نہیں تو جیسے علف لا مہد خارجی کی تو عام مثال کوئی بھی بنا سکتے ہیں مثلا میں نے کیا کہا جا انی غلام جا انی غلام یہ دوسری مثال بناو جا انی غلام فضربت الغلام میرے پاس ایک غلام آیا کوئی ایک غلام آیا فضربت الغلام میں نے کیا کہ اس غلام تو دیکھو پہلے غلام نکرہ آیا اور دوسرے غلام پر میں نے کیا داخل کیا الف لام داخل کیا کیا داخل کیا تو دیکھو غلام کا ایک دفعہ ذکر پہلے ہو چکا جب ہو چکا تو وہ متعین ہو گیا کیا ہو گیا متعین اب اسی غلام کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسی غلام کی پٹائی کی ہے تو اب کیا لے کر آوں گا الف لام لے کر آوں گا تو اس الف لام کے ذریعے اشارہ ہوا اس غلام کی طرف جانی رجل فا اکرم تر رجل میرے پاس ایک شخص آیا پس میں نے اس شخص کا کیا ہو گئی اب اسی کے دوبارہ میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو کس کے ذریعے اشارہ کروں گا الف لام کی ذریعے تو یہ اہد خارجی ہے مالانا کیا ہے خارجی ہے متعین فرد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور پھر اگر وہ فرد متعین نہ ہو پھر یہ کون سالی اسلام ہے ذہنی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے حضر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں سے حضر یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا تو آپ بتلائیے کوئی متعین بھیڑیا مراد ہے یہاں پر کہ فلان وہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا نہیں کوئی متعین بھیڑیا یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ ذہن میں بھیڑیے کی جنس کا کوئی ایک فرد تصور کر لیا سمجھ میں آیا کوئی ایک فرد اور علیہ السلام کی ذریعہ اس ذہن میں حاضر فرد کی طرف اشارہ کر دیا یعنی بھیڑیے کا تصور کیا اور اس کی طرف علیہ السلام کی ذریعہ کیا 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 جاتا ہے تو اس علیہ السلام کی ذریعہ بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ علیہ السلام ذہنی کہلاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی ذہنی کہلاتا ہے اور اس کے بارے میں علیہ السلام محدد تو یہ متعین کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بلکہ فرد غیر معین کی طرف اشارہ ہے تو یہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اب بھی نکیرہ ہے مجھے خوف ہے کیا ترجمہ کریں گے نکیرہ والا بھئی بھئی غلام ان کا کیا معنی ہے کوئی ایک غلام رجل ان کا کیا معنی ہے کوئی ایک لیکن جب الرجل کہا تو پھر متعین فرض تو یہاں پر بھی الفلام آیا لیکن یہ کون سا ہے الفلام اہدے اہدے ذہنی ہے ازیبو میں کون سا ہے الفلام اور اہدے ذہنی لفظوں کے اعتبار سے یہ معرفہ بن گیا معرفہ ابو کا کیا ترجمہ کریں گے کوئی ایک بھیڑیا وہی نقرہ والا ترجم مجھے خوف ہے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا جی تو الفلام اسمی وہ ہے جو ایسے اسم فائل اور ایسے اسم مفعول پر داخل ہوں جو کس معنی میں ہوں حدوث کے معنی میں سبوت کے معنی نہ ہو تو جو ثبوت کے معنی میں ہوگا اس پر الفلام کون سا ہوگا حرفی کیا ہوگا حرف تو الشاملہ بھی اسی طرح ہے مولانا اس پر الفلام کون سا ہے حرفی ہے سمجھ میں آئے بھئی شاملہ کا معنی عام بھئی عام ایسی نعمتیں جو اللہ کی ایسی نعمتیں جو عام ہیں عام ہیں بھئی تو اس میں مولانا ثبوت ہے کیا ہے ثبوت ہے خدوس نہیں بھئی چلیے بھئی کیجئے ترقیب بھئی مجرور لفظ مضاف حاض امیر مجرور محل مضاف الہ جو راجے ہے کس کو لفظ اللہ کو مضاف مضاف الہ مل کر کیا بن گئے بھئی مد معرفہ بن گیا نام آئی اور اس کے بعد الشاملت پھر معرفہ ہے اور معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو عموما کیا بناتے ہیں جی تو الشاملہ میں الف لام حرف شاملہ جی کیجئے ترقیب بھئی کرو بھئی کرو شروع کرو ترقیب شاملہ اے راب بتلاو بھئی شاملہ مجرور لفظن شاملہ بھئی مجرور کیوں کہا آپ نے بھئی بھئی وہ تو لفظن ہوا شاملہ یہ صفت ہے نعمہ کی اور نعمہ کیا ہے مجرور تو صفت بھی کیا ہوگی مجرور جی شاملہ تی مجرور لفظن سی غیس میں فائل شابش اس کے اندر ہیاز امیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج نعمہ کو اس میں فائل اس میں فائل اسے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہو کس کے لیے مصوف کے لیے مصوف صفت سے مل کر مصوف مصوف اپنی صفت سے مل کر شاہ وو حرفِ عطف آلائی مجرور لفظا مضاف ہاں زمیر مجرور محلن مضافن علی جو کس کو راجے ہے غائب کی ضمیر آئے اس کا مرجع تلاش کرو آلائی مجرور ضمیر کس کو راجے کیا آپ نے کس کو بھئی آلائی کا مانا بھی نعمتیں کس کی نعمتیں ہیں ہاں زمیر راجے ہے لفظِ مضاف مضافلِ ملکر موصوب کاملتِ مجرور لفظا سیغہ اس میں فائل ہیہ زمیر مرفو محلن اس کا فائل کس کو راجے ہے آلائی کو کاملتِ سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوب صفت مل کر محطوف محطوف لے محطوف مل کر یہ جار ہوئی علاق یہ مجرور ہوئی علاق سے جار ہوئی جی محطوف انعالے اپنے محطوف سے مل کر مجرور علا جارہ کے لئے شابہ جار مجرور مل کر یہ اب کیا بنے گا مولانا پہلے للہ ہی اس کو ظرفِ مستقر بنایا تھا یا ظرفِ لغ بنایا تھا جی ظرفِ مستقر کیونکہ اس کا عامل کیا ہے محضوف ہے اور یہ علا نعمائی یہ اسی عامل سے متعلق ہو رہا ہے وہ ظرفِ مستقر ہے تو یہ اس کے لئے کیا بن جائے گا ظرفِ لغ کیا بن جائے گا ظرفِ لغ آپ کہیں گے اس کا عامل بھی محضوف ہے کیا ہے آپ کو قیمتی بات بتلائیں شاید غالباً پہلے بھی گزر چکی ہے یاد رکھو یہ ہم کے سمجھانے کے لئے یوں کہا جاتا ہے کہ کیا کہ یہ اچھا یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جس کا عامل محضوف ہو جس ظرف کا اس کو کیا کہتے ہیں ظرفِ مستقر کیا کہتے ہیں ظرفِ اور جس کا عامل عبارت میں مذکور ہو اس کو کیا کہتے ہیں ظرفِ لغ کہتے ہیں اب یاد رکھو یہ جو ظرفِ مستقر ہوتا ہے اس کا عامل چلا گیا ثابت ان کو کیا کر دیا آپ نے کیا کیا آپ نے حضف کر دیا نا جب حضف کر دیا تو اب اس نے اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑ لیا یہ اس کی جگہ پر آ گیا مالانا اسی لئے تو اس کو کیا کہتے ہیں ظرفِ مستقر کہتے ہیں اسی لئے اس کو ظرفِ اس نے کیا کیا اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑ لیا تو ہاں اور عامل کے اندر جو ضمیر تھی وہ اس نے اپنے اندر چھپا لی ثابت ان گیا لیکن اس کے اندر جو فائل کی ضمیر تھی وہ کس کے اندر چھپ گئی اس ظرفِ مستقر میں کہاں چھپ گئی ظرفِ مستقر میں سمجھ میں آیا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ظرف کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے ظرف کے لئے بھی فائل چاہیے ہوتا ہے کیا چاہیے ہوتا ہے فائل چاہیے ہوتا ہے تو آپ مولانا وہ ثابتن جا چکا ہے اور وہ جو ہوا ضمیر فائل کیا ہے اس کو یہی للہ ظرف یہ عامل دے رہا ہے یہ اس کو رفع دے رہا ہے بات سمجھ میں آئی ذرا باریک سی بات ہے لیکن ایک دفعہ سمجھ لو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا کیا کیا بھئی یہاں للہ کس سے متعلق ہو رہا ہے اور وہ ثابتن تو عبارت میں نئی لحاظ کو کیا کہیں گے ظرف مستقر اور وہ عامل جا چکا مولانا اس للہ جار مجرور نے اس کی جگہ پر کیا کر لیا قرار پکڑ لیا جب اس کی جگہ قرار پکڑ لیا تو جو کام وہ عامل کر رہا تھا جو عمل وہ عامل کر رہا تھا سارے عمل اب یہ خود کرے گا یہ جار مجرور یہ سارے کام اب وہ قرار پکڑنے کا یہی معنی ہے نا کہ اس کے سارے کام کون سر انجام دے گا اور وہ ثابتن ایک فائل کو رفع دے رہا تھا اب وہ تو ہے نہیں لہذا اس فائل کو رفع کون دے گا جار مجرور دے گا سمجھ میں آیا اور یہ جو آپ جس سے متعلق کرتے ہیں وہ عامل ہوتا ہے دراصل کیا ہوتا ہے یہ جو ہم نے نکالا ثابتن للاہی یا مثلا کوئی احسان ایک بنا لو زیدن قائم فیداری یہ فیدار کس سے متعلق ہے کس سے قائم ان سے کس سے متعلق ہے تو اب اس فیدار میں عامل کون قائم ان فیدار میں کون عامل قائم ان عامل ہے تو جیسے مولانا یہ فیر اس میں فائل وغیرہ یہ جو عامل تھے یہ ظرف کے اندر عامل ہوتے تھے کس ظرف میں ظرفِ لغو میں بھئی زیدن قائم ان فیدار یہ فیدار ظرفِ لغو ہے یا ظرفِ مستقر ہے ظرفِ تو ظرفِ لغو میں عامل کون وہ جو متعلق ہے کون ہے متعلق ہے تو یہاں پر مولانا لِلَّهَ نے جگہ پکڑ لی کس کی ساہ تو وہ جو وہ جو عمل کر رہا تھا اب سارے عمل کون سر انجام دے گا یہ اور یہ عَلَى نَعْمَائِهِ یہ بھی اسی ثابتن سے متعلق ہو رہا تھا اور جب اسی ثابتن سے متعلق تھا تو اس عَلَى نَعْمَائِهِ کے اندر بھی عامل کون تھا یہ بھی اسی سے متعلق ہے نا اور جسے متعلق ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر بھی فددار کے اندر عامل کون تھا قائمون تو قائمون تو یہاں پر یہ عَلَى نَعْمَائِهِ کس سے متعلق ہو رہا ہے اسی اور وہ ثابتن اس کے اندر کیا تھا عامل تھا کیا تھا اس کے اندر اور وہ ثابتن تو جا چکا اس ثابتن کی جگہ کس نے پکڑ لی جار مجرور نے تو جو وہ عمل کر رہا تھا اب یہ عمل کرے گا لہٰذا اس عَلَى نَعْمَائِهِ کے اندر عامل کون لِلَّهِ اس کے اندر کون عامل تو اب اس کا عامل محضوف ہے یا مذکور ہے تو یہ ظرف لغ ہوا یہ کیا ہوا ظرف بات سمجھ میں آئی اچھی طرح کہ نہیں سمجھ میں آئی سمجھ تو یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ متعلق ہوں گے اور جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کا عامل ہوتا ہے اب جب وہ عامل چلا گیا تو ایک ظرف نے اس کی جگہ سنبھال لی تو وہ ظرف مستقر کہلایا جب یہ ظرف مستقر کہلایا ظرف مستقر ہوا اس کی جگہ پکڑ لی تو اب سارے اس کے عامل یہ سر انجام دے گا سمجھ میں آیا جب یہ سر انجام دے گا تو جیسے وہ فائل کو رفع دے رہا تھا اب تو وہ ہے نہیں لہٰذا اب ہوا زمیر کو رفع کون دے رہا ہے جار مجرور یہ ظرف رفع دے رہا ہے کون دے رہا ہے ظرف اور وہی ثابتن عامل تھا کس کے اندر علا نعمائی کے اندر اور وہ ثابتن کی جگہ کس نے پکڑ لی ہے لیلہ جار مجرور نے ظرف مستقر نے تو اب اس علا نعمائی کے اندر بھی کون عامل ہوگا وہی ظرف وہی ظرف مستقر اور وہ ظرف مستقر لفظوں میں ہے یا نہیں ہے مولانا تو معلوم ہو اس علا نعمائی کا عامل لفظوں میں مذکور ہے جب مذکور ہے تو پھر یہ ظرف لغ ہوا یا مستقر ہوا ظرف لغ ہوا سمجھ میں آیا بھئی بس یہ سمجھانے کے لئے آپ کو میں نے بات بتلا دی تو اب آپ لیلہ بھی اسی ثابتن سے ہم مطالق کر رہے ہیں علا نعمائی ہی اسی آس ثابتن سے مطالق کر رہے ہیں لیکن لیلہ کو کہیں گے ظرف مستقر اور علا نعمائی کو کیا کہیں گے ظرف وجہ سمجھ میں آگئی جے تو یا اللہ مزماتو ماتو فلے مل کر مالا نعمائی یہ ظرف لغ ہوا اسی ثابتن کہلیں بھئی یہ سمجھانے کے لئے ورنہ در اصل میں بتا چکا ہوں کہ عامل کون ہے اس کے اندر یہی جے چلیے بھئی صابتن سیجھ اس نے فائل ہوا ضمیر اس کا ہوا ضمیر غائب کی ضمیر آگئی کس کو راجے ثابتن ثابت ہے کیا ثابت ہے ثابتن للہ ثابت ہے اللہ کے لئے کیسے ثابت ہے تاریخ ملوم وہ یہ ہوا ضمیر کس کو راجے الحمد مبتدہ کو راجے تھابتن سیجھ اس میں فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر فائل جو کس کو رجے ہے مقتدہ تو ثابت اُنسیغہ اس میں فائل اپنے اپنے فائل اور دونوں متعلقوں متعلقائن سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر نہ مقتدہ ثابت اُنسیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلقائن سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ کے لئے الحمدو کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا لفظان اور انشائیاں ہوا معنن سمجھ میں آیا بھئی اور انشائیاں ہوا معنن انشائے حمد ہے خبر دینا مقصد نہیں ہے یہاں پر کہ حمد اللہ کے لئے بلکہ مقصد یہاں کیا ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے یہاں پر انشائے حمد ہے آگے کون کرے گا چلو بھئی وہ حرفِ عطب اف صلات مرفو لفظا مبتدہ علا جارہ سیدی مجرور لفظا مضاف الانبیاء مجرور لفظا مضاف الانبیاء مجرور لفظا مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ ملکر مضاف شابش مضاف مضاف علیہ ملکر کیا ہوئے یاد رکھو مولانا نام سے پہلے اگر صفات آ جائیں تو یہ آپس میں مبدل منہو اور بدل بنتی ہیں ان صفات کو کیا بناو مبدل منہو اور اس نام کو کیا بناو بدل بناو بھئی سمجھ میں آیا بھئی مبدل منہو اور مبدل منہو اور بدل میں اصل مقصود کون ہوتا ہے بدل تو یہاں بھی دراصل بدل مقصود ہے یہ صفات شروع میں پہلے لے کر آئے لیکن اصل مقصود وہ نہیں ہے بھئی صفات جے تو سید الانبیاء مضاف مضاف علیہ ملکر مبدل منہو محمد مجرور لفظان مصوب بھئی ذابطہ یاد رہے گا بھئی نام سے پہلے کیا آ جائیں صفات تو کیا ان صفات کو کیا بنائیں گے مبدل منہو اور نام کو بدل بنائیں گے بدل تو لفظ محمد نے بدل بننا تھا کیا بننا تھا بدل بننا تھا اور یہ ہے معرفہ اور اس کے بعد معرفہ کے بعد پھر آگے کیا آ رہی ہے مالانا معرفہ آ رہے ہیں تو اس کو کیا بنا دیں گے مصوب اس لئے بنائیں گے بھئی محمد لفظ محمد مجرور لفظا مصوب بھئی مجرور کیوں ہے مبدل منہو اور بدل کا ہے راب ایک ہوتا ہے تو مبدل منہو سید مجرور تھا تو محمد لفظ محمد بھی مجرور مصطفی 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 مجرور تقدیرا مجرور تقدیرا کیوں بھئی مجرور کیوں کہا آپ نے جے شاہ باش کیوں کہ مصطف مجرور تو صفت بھی مجرور اور تقدیرا کیوں کہا آپ نے شاہ باش یہ کیا ہے اس میں اس میں مقصور ہے اس میں مقصور کہہ راب تینوں حالتوں میں کیسے آتا ہے تقدیری ہوتا ہے تو یہاں بھی تقدیرا جی هو ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن نائب فائل اس میں فائل میں تو فائل ہوتا ہے لیکن اس میں مفہول میں کیا ہوتا ہے تو ہوا ضمیر مرفوع محل ہے نہیں اس کا نائی فائل بھئی غائب کی ضمیر کا مرجہ تلاش کرو بھئی ویسے کوئی فائدہ نہیں عبارت کے بغیر فائدہ نہیں بھئی ہوا ضمیر راجہ ہے لفظ محمد کو کیونکہ صفت شب جملہ ہے آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں سیغہ اس میں مفہول اپنے نائی فائل سے مل کر کیا بنے گا اور جملے اور شب جملہ کو جس سے جوڑا جائے درمیان میں کیا چاہیے آئید چاہیے تو یہ وہ آئید ہے شب جملہ ہوا اور اس کو کیا بنا رہے ہیں صفت تو لازمی بات اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ کس کو لٹائیں گے محصوف کو تو سیغہ اس میں مفہول اپنے نائی فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت محصوف اپنی صفت سے مل کر بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر معطوف نالے مجرور مضاف مجرور محلن مضافن مرجع پھر نہیں ڈھونڈا غائب کی ضمیر کا یار حمکل حاضر امیر کا مرجع پھر نہیں بتایا یہ بھی راجے ہے کس کو لفظ ہے محمد کو راجے ہے مضاف مضافلے مل کر محصوف المجتبہ اس میں پھر الف لام کونسا آیا حرفی جی باقیوں میں تو بحث ہی نہیں باقیوں میں تو الف لام حرفی ہی آئیں گے اس میں فائل اس میں مفہول میں دیکھیں گے بھئی جی الف لام حرفی شعبہ مشتبہ سیغہ اس میں مفہول مجرور تقدیرا ہوا ضمیر نائف فائل جو لوٹ رہی لفظ محام جی جی المجتبہ شعبہ اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن نائف فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے لفظ محمد کو جی سیغہ اس میں مفہول آپ نے نائف فائل سیغہ جو لوٹ رہی ہے سیغہ اس میں مفہول اپنے نائف فائل سے مل کر شعبہ جملہ ہو کر صفت کس کے لئے صفت آلہ آلہ کس کے لئے آرہم آرہم جی آپ نے بھئی شعبہ جملہ کو کس سے جوڑا ہے آلہ اور ربط کوئی دیا نہیں آپ نے آلہ شعبہ دیکھا آئید بھی ڈھونڈوگے تو بہت سی ضمیروں کا پتہ چل جائے گا مجتبہ میں ہوا ضمیر یہاں لفظ محمد کو نہیں لوٹ رہی بلکہ کس کو لوٹ رہی ہے آل کو لوٹ رہی ہے آل کو جی مجتبہ مل کر ماتوف 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 مل کر یہ متندق ہوئے ماتوف ان آل اپنے ماتوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا سمجھ میں آیا کس کیلئے سابتتن سمجھ میں آیا بھئی یا نازلتن فیلخاص نکال لیں تو یہ متعلق ہوا کس سے سابتتن ہے تو وہ فیل عام ہے نازلتن ہے تو فیل خاص ہے دونوں جائز ہیں سابتتن سیغہ اس میں متعلق ہوئے سابتتن سے سابتتن سیغہ اس میں فائل شاہ بھئی ہی از امیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا جی اس کا فائل جو کس کو راج ہے مبتدہ بھئی صلاة مؤنس تھا ہم نے بھی خبر کیا نکال سابتتن نکال بھئی جی سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لفظان اور شائعہ ہوا معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ لفظوں کے اعتبار سے خبر لیکن معنی میں کیا ہے انشاء رحمت کی دعا ہو رہی ہے رحمت کی دعا ہو رہی ہے حضور السلام کے لئے جی اب ذرا پڑھئے بھئی شروع سے عبارت شابت دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ اللہ علیہ نعمائه الشاملت والآلائه الكاملت والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلی آلہ المجتبہ محمد المصطفى یہ نون کہاں سے آیا بھئی یہ تنوین ہے سمجھ میں آیا وہ تنوین ہے تنوین آئی تھی یہاں پر اور تنوین نون ساکن کو کہتے ہیں اور یہ نون ساکن تھا المصطفى آگیا اس میں حمزہ وصلی گر گیا لام ساکن آگیا تو لام بھی ساکن نون بھی ساکن تو اول کو ہم حرکت دیں گے اور ازاکن ازاہ حریقہ حریقہ بیل کسر تو محمد نل مصطفى پڑھیں گے دیکھا بھئی ایک ایک لفظ کا آپ نے اعرابت لیا عبارت حل ہو گئی اب آپ اس کو پڑھ سکتے اس طرح تو تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لئے علا نعمہ اہی شاملتی اس کی ان نعمتوں پر جو عام ہیں جو کیا ہیں شامل ہیں یعنی عام ہیں وعالائه الکاملہ اور ان نعمتیں القاملتی جو کیا ہیں کامل ہیں والصلاة وعلا سید اور رحمت نازل ہو انبیاء کے سردار پر جن کا نام محمد ہے المصطفی برگزیدہ ہیں چنے ہوئے ہیں وعلا آلیہ المجتبہ ان کی آل پر جو چنی ہوئی ہے آل سے مراد ہر مومن متقی مراد ہے تو المصطفی المجتبہ کا ایک معنی ہے سید الانبیاء سید مولانا کون سسیغہ ہے جی جی صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ کے لئے کیا چاہیے فائل لیکن یہاں نہیں نکال لیں گے بھئی سمجھ میں آیا جی یہ ضمیر سے خالی ہے یہ کیا ہے ضمیر سے خالی ہے فیض الباری میں لکھتے ہیں سید الانبیاء کے مشتق جو ہے مشتق کبھی ضمیر سے خالی بھی ہو سکتا ہے جیسے سید الانبیاء ہے یہاں پر بھی سید کی اندر ضمیر نہیں چلی وَلَنَا هَذَا هُوَ الْمَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ بِهَ حَقِقَةِ الْقَلَامِ موسیقی